السلام علیکم وقائد مومی قطعہ آپ سب جہامیوں پر سکون ہوگئے اور میرے یہی دعا ہے کہ آپ سب جہامیوں پر سکون ہو اللہ کے فضل اور کرم کے ساتھ آج کے علاقہ کرتے ہیں آغاز یار دروازے سے کپڑا ہٹ چکا ہے اور بہر چوزیں نکلی ہوئی تھے اب مجھے دیکھ کر اندر گس چکے ہیں تو یہاں پر اس دروازے کے سامنے دینا ہے کپڑا وہ کپڑا اندر جا چکا ہے دروازے کے تو وہ کپڑا اٹھا کر اندر دیتے ہیں اور میں آپ لوگ کو ایک اور چیز بھی اندر دکھاتا ہوں وہ کپڑا یہاں پر آیا پڑا ہے بھائی سا پتہ نہیں یہ کیسے اندر گر گیا ہے اور گیارہ چوزیں بچ چکے ہیں تیرہ چوزیں نکلے تھے دو چوزیں پتہ نہیں کہاں گئے ہیں ہمیں نہیں پتا چلا ای تھنک نیولا کھا گیا ہوگا بہر چرنے جاتے ہیں گندم میں چوزیں تو وہاں پر نیولا کھا گیا ہوگا اسی وجہ سے آج ہم لوگوں نے ان کو اندر بند کا دیا ہے اور ادھر میں آپ لوگ کے ایک اور چیز دکھا دیتا ہوں یہاں پر یہ ہمارے مرگے کی جو نوک ہے نا چونج چونج یہ ٹوٹ چکی ہے یہ مرگے کے ساتھ لڑتا رہا ہے یہ اندر بند تھا اور دوسرا مرگا اوپر سے آ کرنا لڑتا رہا ہے اور یہ جو لوہے کی کھڑیاں نا تاریں یہاں پر اس کی نوک لگی ہے تو یہ ٹوٹ گئی ہے اب مجھے نہیں پتا یہ والا مرگا بیر سے آ کر لڑا ہے یا دوسرے والا مرگا بیر سے آ کر لڑا ہے جو بیر کھلا گھوم رہا ہے لیکن اس کی نوک اب ٹوٹ چکی ہے بھائی صاحب اس کی پھرام لوگ نے لگا دیا اوپر دھاگا وغیرہ لگا کر باندھی ہے آپ دیکھتے ہیں جاں لگتی ہے کی نہیں اور یہ مرگی چوزی لے کر بہر نکر رہی ہے تو اس کو بہر نہیں جانے دینا اندر ہی باندھ رکھنا ہے تو اس کو اندر باندھ کرتے ہیں اوہ بھائی چل یا اندر اس کو بہر جانے کی بڑی جلدی ہوتی ہے پتن کیا وجہ ہے اور غصہ ہو رہی ہے میرے اوپر چلو بھائی چلو بھائی اندر چلو 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 چلی جائے گی یا اندر آدھی ہو گئی ہے پہلے تو جاتی بھی نہیں تھی باہر گھومنی کی آدھی تھی ایک چوزہ بہر رہ گیا یا ادھر آجا چلا جائے گا یہ بھی چلا گیا تو اب یہ والا کپڑا بہر دیں دیں گے یا سامنے یہ سراخ ہے چوزے صرف باہر نکل آتے ہیں اور مرگی اس نے چھوٹے سے سراخ سے نکل نہیں پاتی تو پھر چوزوں کو کوئے اٹھا لیں گے اسی وجہ سے یہ والا کپڑا دینا یہاں پر ضروری ہے اب کوئی چوزہ نہیں نکل پائے گا بہر اب چلتے ہیں جنوروں میں اور وہ دوسرے والا مرگا آپ لوگ کو دکھاتے ہیں اور جنوروں کی کچھ سیٹنگ بھی چینج ہوئی ہے وہ بھی آپ لوگ کو دکھاتے ہیں دوسرے والا مرگا کھڑا ہے ادھر بھیڑوں میں یہ آپ لوگ دیکھو یہاں پر یہ باڑ کے اندر اس کو کچھ بھی نہیں ہوا یہ بلکل ہی ٹھیک ٹھاک ہے اور ادھر یہاں پر بچھرا ہوا کرتا تھا لیکن آج بکری ہے بچھرا پتہ نہیں کہاں بندہ ہوا ہے لیکن اس جنگ پر یہ والی بکری ہے اور اس کی یہ جو چھوٹی سی بکری ہے جس کا بچہ جی بائیسا بند پڑا ہے تو اس کو میں بہر نکالنے والا ہوں اب یہ بائیسا چلا گیا نہیں یار اس کو بہر نہیں نکالنا تھا میرے خیال سے بند ہی رکھنا ہوگا یہ دودھ پیل جائے گا میرے خیال سے دودھ ہونا ہے یہ چائے کے لیے بھائیسا اب اس میں دودھ ہے بھی نہیں اس کے پاس کوئی مسئلہ نہیں اس کو میں نے چھوڑ دیا تو ٹھیک ہی ہے کتنے مزے سے دودھ پی رہا ہے اور اوپر کی جانب زور لگا رہا ہے بکری کو اوپر اٹھا لیتا ہے بھائیسا فل زور لگاتا ہے کیونکہ تھن میں دودھ نہیں ہے اسی وجہ سے تانگ ہو کر اس سے اوپر کو زور لگاتا ہے لیکن دودھ تھا نہیں تو اب آپ نے آپ ہی تھن چھوڑ کر ادھر بھائیسا کہاں گیا یہ آکے کھڑا ہو گیا ہے اچھا یار آج بچھرا یہاں سے اٹھ کر ادھر آ گیا ہے یہ بندہ بیٹھا ہے بھائیسا اور سکون سے میرے خیال سے نیند کر رہا ہے نہیں اب میں نے اس کو ڈسٹربو کر دیا ہے ایک کوئے وغیرہ ان کے پاس رہتے ہیں یہاں پر سارا دن ہی ابھی ایک کوئے بیٹھا ہے یہ دکھو گائی کی پر اور کتنا پیارا لگ رہا ہے بول رہا ہے اچھا یار میں نے ایک چیز دیکھا ہے اولو کا بچہ وہ آپ لوگوں کو میں دکھا کے لے آتا ہوں کافی پیارا سا بچہ تھا وہ گراج ہے نا ٹریکٹر کا وہاں پر اس نے دی تھے بچے کونے میں کہیں اوپر اور وہ بچہ نیچے گر گیا ہے تو وہ نیچے ہی رہتا ہے اب میں آپ لوگوں کو جا کر دکھاتا ہوں یار کافی پیارو سا بچہ ہے چلی جلدی سے چلتے ہیں ایک گراج یہ کھڑا ہے اس میں ایک ٹریکٹر ہے اور دو تین مور سیکل کھڑے ہیں لیکن اس گراج میں اولو کا بچہ نہیں ہے اولو کا بچہ ہے ایک اور گراج میں اور وہ گراج ہے ادھر تو جلدی سے چل کر میں آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں یار گلیوں میں سے گزر کر جانا پڑے گا مجھے چلو بھائی جلدی جلدی اوہ راستے پر ایک اور گھر آ گیا یہ میرے شاہد سے مرگیوں کا گھر ہے اور اس میں دیکھتے ہیں یار کیا چیز ہے اس میں تو کوئی چیز بھی مجھے نہیں نظر آ رہی اس کونے میں اور اس کونے میں اوہ بچہ صاحب یہ دیکھو انڈوں کی چھلکی چھلکی ہیں بچے نکلیں ہوں گے اور وہ بھی ابھی ابھی تازے تازے چھلکی ہیں پتہ نہیں آپ بچے کہاں گئے ہیں اور جو بچہ میں آپ لوگوں کو دکھانے جا رہا ہوں وہ ہے ادھر یہاں پر تو نہیں ہے یار ہاں وہ در اس کونے میں چلا جاتا ہے یہ پڑا ہے بھائی صاحب کبھی کبھی یہ گھومتا رہتا ہے ساری سرداری یہاں پر اس کی ہے یہ گراج ہے یہاں پر ٹیکٹر کھڑی ہوتی ہے اور یہ دیکھو یہ کالا کالا مبلیل بھی نیچے پڑا ہے اور وہ بچہ پڑا ہے ادھر یہ دیکھو یہاں پر یہ اندر گسہ پڑا ہے اس کو میں بہر نکالتا ہوں یار ادھر یہ تو انہوں بھی بیٹھا ہے ادھر اس درخت پر اور چیخ رہا ہے بار بار میری طرف دیکھ کر اس کو بہر کیسے میں نکانا ہوں یار اندر گسہ پڑا ہے فل زور سے آجا بھائی ٹانگ سے کھیچ کر نکالا پڑے گا یہ دیکھو بھائی کتنا پیار ہے یہ ہے اب دیکھو یہ کتنا معصوم سا ہے اور اس کی آنکھیں دیکھو نا اور اس کی یہ جون جون اور یہ یہ آسکیں آنکھیں یار جہلو جہلو ہیں پلی پلی حقیقت میں اور اس کی یہ پنجے کافی موٹے موٹے ہیں اور یہ اوپر سے اس طرح کا ہے یہ آپ لوگ اچھی طرح سے دیکھ لو ایک تو یار یہ در راہا ہے بہت زیادہ پتہ نہیں کیوں بیچارہ در بہت زیادہ جاتا ہے اس کی آنکھیں سب سے زیادہ ہوں مجھے پساند آئی ہے حقیقت میں آنکھیں دیکھو نا یہ پیلی پیلی آنکھیں ہیں غصے سے دیکھ رہا ہے میری طرف میں آپ کو ابھی علو بھی دکھاتا ہوں یہ ادھر بیٹھا ہے چیخ رہا ہے اوپر کے میرے بچے کے ساتھ کیا ہو رہا ہے تو اس کو میں واپس چھوڑتا ہوں اور یہ یہی پر دوبک کر بیٹھ کے در کر اس کو میں زیادہ تانکا رہا ہوں بیچارے کو یہ دیکھو نا معصوم سا ہے تو اس کو واپس چھوڑ دیتے ہیں اپنی جگہ پر یہ چلا جائے گا یہاں پر اندر گس جا ابو دوسرا بچہ بھی ہوگا یہ یہاں پر بچے دیتی ہے اور پھر نیچے گر جاتے ہیں جب تھوڑے بہت بڑے ہوتے ہیں تو چلنے لگتے ہیں اور وہ بیٹھا ہے ادھر ہو دوسرا یہ رہا اور یہ ہے کافی بڑا اس سے تو بڑا ہے بہت زیادہ یہ دکھو اور یہ بھی اسی طرح کا ہے یہ اس کی آنکھیں لال لال نہیں ہیں یہ لو یہ لو ہے اور یہ تھوڑا مطلب پیارا ہے اسے کیونکہ یہ بڑا ہو گیا اسی وجہ سے پیارا لگ رہا ہے یہ دیکھو یہ یار کافی معصوم سا ہے یہ بھی تو اس کو بھی ادھر میں رکھ دیتا ہوں اس کے ساتھ ہی دونوں کو اکٹھا اور یہاں پر یہ بچھڑے بھی بندے کھڑے ہیں یار ساتھ میں تو اس کو میں ادھر رکھ دیتا ہوں یار اپنے بھائی کے ساتھ یہاں پر آگئے اوہی یار یہاں پر آجا 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 یہ دونوں بھائی یہ کٹھے ہو گئے آپس میں یہ تو یہیں پر رہیں گے دونوں بھائی اور اب میں آپ لوگوں کو اللو دکھا دیتا ہوں کہاں پر بیٹھا ہے اس درخت پر بیٹھا ہے اس درخت کو کہتے ہیں سوکھ چین اور یہاں پر آپ مجھے نظر نہیں آرہا یہ دیکھو اب بھی بولا ہے شور مچا رہا تھا تو پتہ نہیں کہاں بیٹھا ہے یا چھپا بیٹھا ہوگا تو اس کو زیادہ ڈسٹرب نہیں کرتے یار بیچائے کو پہلے بھی میں نے بچوں کو تانکا دیا ہے اچھا یار ایک اور چیز تو میں آپ لوگوں کو بتانا ہی بھول گیا جو اس گراج میں ٹریکٹر کھڑا ہوتا ہے وہ کہاں ہاں ہے وہ ہے ادھر بھائی صاحب یہ کھڑا ہے ان درختوں کے نیچے میں آپ لوگوں کو چل کر دکھاتا ہوں وہ والا ٹریکٹر ہوا ہے شریف پتہ نہیں یار اب نواز شریف اور شباز شریف یا کوئی اور ہیں یہ مجھے نہیں سمجھا رہی اور ادھر بھائی صاحب یہ ہماری اپنی بینسیں کھڑی ہیں اور اس بڑی والی بینس کی اوپر ایک اور پرندہ بیٹھا ہے میں نہ دوسرا بھی آنے لگا تھا اور اب دار کر دونوں اڑ گئے ہیں اور میں اسے تھوڑا دور ہی گزروں گا کیونکہ ٹکریں مار دیتی ہے اور ادھر کتہ پڑا ہے اپنا بھائی صاحب سکون کے ساتھ یہ تھنڈی جگہ ہے پانی والی تو یہاں پر یہ پڑا رہتا ہے اپنا سکون سے فینلی جی گھر پہنچ چکا ہوں اور اندر کیا چار رہا ہے اوہ بھائی صاحب سپاروز ہی سپاروز ہیں سپاروز ہی سپاروز یہ دیکھو بھائی صاحب ہر طرف چہ چہا رہی ہیں چیخ رہی ہیں لڑائی جگڑے چار رہے ہیں ان لوگوں کے یہ دیکھو یہاں پر بھی سپاروز اور یہ دیکھو بھائی صاحب یہ ہر جگہ پر سپاروز یہاں بڑے گی یہ دیکھو وہ اوہ بھائی اوہ بھائی پکڑ لیا وہ بھائی نکل گئی اوہ پھر سے آگئی مات پس بھائی صاحب یہ دیکھو ان کا کام سالہ دن ایسی چلتا رہتا ہے یار یہ کور مسئلہ بن چکا ہے بھائی صاحب میں پنکھا نہیں چلا سکتا اس کمرے میں اور اس کے بعد میں پنکھا نہیں چلا تھا اب گرمی ہو رہی ہے لیکن پنکھا میں نہیں چلا سکتا کیونکہ سپاروز لگتی ہے پھر پنکھی کے ساتھ اور ظلم ہو جائے گیا حقیقت میں تو میں نہیں چلا سکتا یہ آتی جاتی رہتی ہیں اندر گھر میں سارے کمرے میں تو اسی وجہ سے پنکھا تدی بھی نہیں چلا اور آج کی بات چلا ہوں گا بھی نہیں ایسی غلطی نہیں کرنی بھائی صاحب دن کو پکھا پنکھا نہیں چلا پھر سپاروز لگیں گی اور ہمار جاتی ہیں یہ بھائی صاحب فل سبیر سے جام رہا ہوتا ہے اور سپاروز کی دکھائی بھی نہیں دیتا ایسے آتی ہیں اور پھر جب اٹھتی ہیں یہاں سے یا وہاں سے شر پنکھے میں تو پھر گڑک بڑی ہو جاتی ہے بھائی صاحب آج کے بعد پنکھا دن کو نہیں چلے گا چاہے گرمی لگے گی یا نہیں بہر جا کر سو جائے کروں گا اور آج کس فیلہ کو بھی یہ پر ختم کر دیتے ہیں میں دیں بہت جب کس نے فیلہ صاحب کس نے آسنی میں دوائے تک تو میں آپ رہے ہیں اللہ حافظ موسیقی